شروع بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہیں اس وقت کی بڑی خبر نکل کر سامدھی آرکیک ہے بھوپال کے کئی اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد کل کم پچا کویا کہیں بم نیروں تک دستا اور پولس کی ٹیم پورے معاملی کی چھانبین میں جٹی ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت نکل کر سامدھی آرکیک ہے اس ستر او بی سے آرکشن سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہیں تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہیں مدبردیش سرکار کی سنشودیت یاچکہ کو منظور کر لیا گیا سپریم کورٹ نے سنشودیت ارزی کو سویکار کیا کہیں سترہ مائی کو سنشودیت ارزی پر سنوائی کو گی مدبردیش سرکار نے سنشودیت یاچکہ داخل کی گیا دس مائی کو آدیش پر سنشودھن کی مانگ جو کہیں اس پر اب سنوائی سترہ تاریخ ہوگی تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہیں سنشودیت ارزی پر اب سنوائی کو نوالی کہیں سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گا تو او بی سی آرکشن سے جڑی کوئی بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہیں تو ایک اور اس سے ہی تر خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہیں بھوپال کے کئی اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد اب ہڑکم مچا ہوا ہے بم نیرودک دستا اور پولیس کی ٹیم اب پورے معاملے کو لے کر چھانبین کر رکی ہے ایمیل کے ذریعے یہ دھمکی ملی ہے تو کئی اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد اب ہڑکم کی استطیق دیکھنے کو مل رکی ہے جانچ پرطال تیز کھو چکی ہے چھانبین کی جا رکی ہے اور ایمیل کے ذریعے یہ دھمکی دینا بتایا جو رہا ہے جس کے بعد اب اسکولوں میں چھانبین شروع ہو چکی ہے لگا تار رہا اب سروے کیا جو رہا ہے کوشش کی جا رکی ہے کہ اسکولوں کو اب اس پورے مسئلے کو لے کر رہا سمجھا جائے انہیں بچایا جائے اس وقت ہمارا سہی ہوگی جیتے اندر جل چکے ہیں جیتے اندر کیا تازہ جانکاری بلکہ دیکھیں جس پرکار سے ایمیل کے دورہ یہ سوچنا پرابط ہوئی ہے رازانی بھوپال کے قریبے ایک درزے سے زیادہ ایسے سکول ہیں جہاں پر بم کی سوچنا پرابط ہوئی ہے اس کے بعد سے لگاتا ہے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ سرچنگ کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیے میں رازانی بھوپال کے ایک اور سکول میں موجود ہوں اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سکول ہیں جتنے بھی سکولوں کو دھمکی آئی ہے یہ سبھی پرائیویٹ سکول ہیں اور بڑے سکول ہیں شاش کی سکولوں کا ڈاٹا ہے وہ سامنے نکل کر نہیں آیا ہے اور لگاتا ہے جس پرکار سے پولیس جو ٹیم ہے جو سرچنگ کر رہی ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ جو باوم اسکوٹ کی ٹیم ہے وہ یہاں پر بلائی گئی ہے ایک کے بعد ایک سکولوں میں جو پولیس کی ٹیم ہے وہ پہنچ رہی ہے جس کے بعد پولیس کرمی بھی یہاں پر تینات ہے اور تھوڑی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو باوم اسکوٹ کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچنے والی ہے رازانی بھوپال کے الگ الگ اسکولوں میں جو سوچنا ہے وہ پرابت ہوئی ہے اور شہر کے بڑے اسکولوں کو بم سے اڑانے کی جو دھمکی ہے وہ ملی ہے اور ابھی تک کی گئی سرچنگ میں کے میں جو سندگت سامن ہے وہ برامت نہیں ہوا ہے سندگت اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں پولیس کے ساتھ انٹیلیجنسی اور ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر جھٹی ہوئی ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فائر کے جو اپشنز ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ریڈی کر کے رکھا گیا ہے جتنے بھی اسکول پرابندہ نے ان کے یہاں سے جو فائر کے اپشنز ہیں ان کو ریڈی کر کے رکھا گیا ہے کیونکہ اب سائبر جو سیل ہے سائبر پولیس بھی اس کی چانچ کر رہی ہے پرتال کر رہی ہے کہ آخر یہ جو دھمکی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اسکولوں کا نام سامنے نکل کر آیا ہے جتنے بھی اسکول آئے ہیں یہ سب بڑے اسکول ہیں یعنی کہ بڑے اسکولوں کو لے کر جو دھمکی ہے وہ ملی ہے پرائیویٹ جو بڑے اسکول ہیں ان کو لے گئے ہاں پر دھمکی ملی ہے لگاتار جو ٹیمیں ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو اسکول ہے وہاں پر پہنچ رہی ہے سرچ کر رہی ہے رازانی بھوپال کے الگ الگ اسکول میں کہیں بیرہ گڑ میں ہیں تو کہیں کولار میں ہیں تو کہیں الگ الگ اسطحانوں پر تو ایک کے بعد ایک جو ٹیم ہے وہ دھیرے دھیرے آ رہی ہو جو فائر کے آپشن سے ان کو بھی یہاں پر ریڈی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو جیسے کہ ہم دیکھنا ہے کہ پوری اسکول کو تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار سے کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو جو اپریے ہو اس لیے جو مستیدی ہے وہ تینات کی گئی ہے تھوڑی دیر میں اسکول میں بھی جو بیڈی ایس کی ٹیم ہے اس کو بلایا گیا ہے بیڈی ایس کی جو ٹیم ہے وہ اسکول کو سرچ کرنے والی ہے پولیس جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں پر جو سرچنگ ہے وہ چل رہی ہے سی سی ٹی وی جو کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ان سے تراش کیے جا رہے ہیں کہ آخر ایسا کون سا ویکتی تھا جس نے یہاں پر آ کر جو بوم کی جو سوچنا ہے کہ اگر کوئی ویکتی یہاں پر آیا ہے اس نے رکھا ہے تو نہیں تو جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیمرے ہیں وہ لگے ہوئے ان سی سی ٹی وی کیمرے کے مادھیم سے بھی جو دیکھا ہے وہ یہاں پر جا رہا ہے کہ آخر جو گھٹنا ہے اس کے بعد سے الگ الگ جو کونہ ہے وہ چھانا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی پرکار سے کوئی سندگ دویگتی اس چھیتر میں آیا ہے یا پھر یہاں پر پہنچا ہے تو وہ کہاں تھا کہاں سے آیا تھا کذر سے آیا تھا تو تمام جو چیجے ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہا ہے اور دیکھئے جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے پولیس کی ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ لوگ نے ابھی switching کری دیکھیں یہاں پر جو بڈی ایت کی ٹیم وہ آئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمیونے جائسے بسوچنا دیں جو بڈی ایت کی ٹیم ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے اب یہاں پر جو سرچنگ اضافہ ہیں وہ چلایا جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیری تصویریں یہ سیری تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوپال میں جو ایک اور اسکول ہے یہاں پر جو بڈی ایس کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور اب سرچنگ کر رہی ہے ڈاکز بھی یہاں پر ساتھ پر موجود ہے اور جو بڈی ایس کی پوری ٹیم ہے بوم کا جو پتہ لگاتی ہے وہ ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے اور یہاں پر اب سرچنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے لگاتار جو یہ ابھیان ہے وہ اسی طرح چلایا جا رہا ہے الگ الگ جو اسکول ہے وہاں پر اسی طرح سے جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ صاف طور پر تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بیڈی ایس کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے کہ یہاں پر اب جو بیڈی ایس کی ٹیم ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اسکول میں بم ہے تو کبھی اس اسکول میں بم ہے اور جو جس نے یہ سوچنا دی ہے کافی دھمکی بھرے لحظے میں یہ جو شبد ہیں اس کے سامنے نکل کر آئے ہیں جس نے میل لکھا ہے اس نے صاف لکھا ہے کہ اسکول میں رکھے ہیں جو بوم ہیں یہ کوئی مزاک نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکڑوں کی زندگی ہے وہ لٹک رہی ہے ابھی سمیں ہیں بچا سکو تو بچا لو اور یہ مت کہنا کی بات کی چیتاب نہیں نہیں دی سب تمہارے ہاتھ میں ہیں جس ویکتی نے اس پرکار کے دھمکی بھرا جو ایمیل ہے وہ بھیجا ہے اب اس ایمیل کی بھی سائیبر پولیس جانچ کر رہی ہے انٹیلیجنس اور کرائیم رانچ کے علاوہ حپال کی الگ اگر جو پولیس ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں بیڈی ایس کی جو ٹیم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر لگاتار جو بیڈی ایس کی ٹیم ہے وہ یہاں پر اپنا سرچنگ ابھیان چلا رہی ہے کیونکہ جو سوچنا ہے وہ ملی ہے اس کے بعد سے لگاتار یہ تصویر ہے سیری تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز سٹیٹ پر کی کس طرح سے جو ٹیم ہے فورس کی جو پولیس کی ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے تاکہ یہاں پر یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اگر کہیں سچ میں کسی شرارتی تفکیر اگر یہ حرکت ہے یا پھر سچ میں کسی نے بم رکھا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے ورطمان میں لگاتار جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے کیونکہ ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو الگ الگ جگہوں سے ٹیم ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور الگ الگ جگہوں پر جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے تو ابھی تک یہ جو ٹیم ہے یہ الگ الگ جگہوں سے پہنچی ہو اور الگ الگ جگہوں سے جو تلاشیں وہ کرتی ہوئی آئی ہے سر ابھی تک کتنے سکولوں کو آپ لوگوں نے سرچ کیا ہے یہ ہمارا تیسرا ہے اسکول ہے ابھی تک کون کون سے اسکول ہے ابھی کہیں تک ملائے آپ مکار رہے ہیں نہیں ابھی تک کچھ نہیں ملائے ڈی پی ایس اپنا کولار والا اور سیج انٹرنیشنل سکول اب یہاں پر آئے ہیں اب یہاں پر آئے ہیں لگاتا سوچنا آپ کو مل رہی ہے اس کے بعد آپ اس پار پر پہنچے ہاں کنٹرول سے سوچنا ملی اسی ساب سے آبی مڑتی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیم ہے وہ لگاتا جو سوچنا مل رہی ہے ابھی تک تین سے چار اسکولوں کو سرچ ہے وہ کیا جا چکا ہے اور یہ تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگاتا جو بوم ڈیفیوز کی جو ٹیم ہوتی ہے بیڈی ایس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک ایک کونہ سرچ کر رہی ہے یہ سرچنگ ابھیان چلا رہی ہے تاکہ جل سے جل جو بم ہے اس کے بارے میں پتا لگایا جا سکا ہے کہ اگر کسی شرارتی تطوے میں اسی حرکت کی ہے تو آخر کیوں کی ہے اس کے منصوبے کیا تھے اور اس کے علاوہ الگ الگ جو اینگل ہیں اس سے بھی یہاں پر جانچ کی جاری ہے اور ان اینگلوں میں یہ سب چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پر جہاں اگر بم کی سوچنا مل رہی ہے یا پھر جس بھی اسکول میں بم کی سوچنا مل رہی ہے تو اس اسکول میں جو ٹیم ہے وہ پہنچ رہی ہے تو یہ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو سرچنگ ابھیان ہے وہ بھی چلایا جا رہا ہے ٹیم الگ الگ جگہوں پر پہنچ کر ہر ایک چیز کو یہاں پر چیک کر رہی ہے کیونکہ جیسے کہ میں آپ پہلے بتایا ہے کہ اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو واقعی میں کافی بڑی یہ گھٹنا ہے حالانکہ بچوں کی جو اسکولوں کی چھٹیاں ہیں وہ اس سمیں چل رہی ہے ایک مئی سے جو اسکول کی چھٹیاں ہیں اس کے بارے میں کہا گیا تھا جس کے ایک مئی سے جو بچوں کی چھٹیاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور اسکول کی چھٹیوں کے بعد اب یہاں کے آپ تیسیز تجھویت دے سکتے ہیں تو ایسے میں آکھ یہ جس نے بھی اس طرح کی سوچنا دی ہے اس کے منصوبے کیا ہیں وہ کیا چاہتا ہے کیا اس کا کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ جتنے بھی اسکول ہیں یہ سب پرائیویٹ اسکول ہیں اور یہ سب بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پر یہ بھی بات آیا جاتا ہے یہاں کی جو فیس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آخر میں ایسے کس کی یہ منشا ہے کس منشا کے آدھار پر اس طرح سے جو میل ہے وہ کیا گیا ہے سبھی انگل سے جو جانچ ہے وہ یہاں پر پولیس کر رہی ہے کیونکہ اپنے آپ میں یہ بڑا ماملہ ہے کہ جو بڈی ایس کی ٹیم ہے وہ الگ الگ جگہ اوپر جا رہی ہے سرچنگ کی جا رہی ہے اور سر اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہے جو اسکا ہال ہے سیکشن کا ہال ہے یہاں پر بھی پہنچی ہے جہاں پر جو فائر اکومنٹ ہے وہ بھی پوری طریقے سے یہاں پر جو الیٹ پر ہیں وہ رکھے گئے ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہاں دکھایا تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے سر ابھی تک کچھ سرچنگ میں نہیں ابھی کچھ نہیں کتنے اسکولوں میں آپ جا چکے ہیں ہم ابھی یہ ہمارا تیسرا اسکول ہے کس طرح سے کس طرح سے جانکاری مل رہی ہے آپ لوگوں کو ہمیں تو بریشتہ دھکاریوں دوارہ نردیس دیئے گئے ہیں جو بھی اسکول اور پوائنٹ دیئے جاتے ہیں ہم وہاں پہنچ کے چک کر رہے ہیں بیڈی ایس کی ٹیم ہے ڈاغ اسکوٹ بھی یہاں پر موجود ہے ڈاغ کو بھی لے کر آئے ہیں اور جو فائر اکومنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فائر اکومنٹ ہے ان کو بھی ریڈی کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اسکول پریشتروں کو بول دیا گیا ہے پہلے ہی کہ جو فائر اکومنٹ ہے ان کو ریڈی کر کے رکھیں اگر کسی بھی پرکار سے کوئی اپری اگھٹنا ہوتی ہے تو ایسے سمجھ پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ لگاتار یہاں پر موجود ہے پہنچی ہے سرچنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں پر کسی بھی پرکار سے کوئی ایسی جوگ سوچنا نکل کر آئی ہے جسے پرکار سے میل آیا ہے ایک ساتھ بھوپال کے کئی اسکولوں میں جو میل ہے وہ کیا گیا ہے دوگ اسکورٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوگ اسکورٹ بھی یہاں پر پوری طریقے سے جو موجود ہے اور تمام پولیس کے ادھیکاری ہیں پولیس کے کرمچاری ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس پورے پریسر کو اب یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں بھوپال کے لحاظ سے ایک بڑی خبر ہے کہ ایک ساتھ بھوپال کے اتنے سارے اسکولوں میں دھمکی پہنچی ہے ایک دردن سے زیادہ جو اسکول ہیں وہاں پر اس پرکار کی جو دھمکی ہے وہ پہنچی ہے لیکن ایک بڑا سوال جیتے ہیں در یہاں پر یہ ہے کہ میل کے ذریعے یہ دھمکی دینے کی بات نکل کر سامنے آرگی ہے کیا یہ ابھی تک کچھ پتہ چل پایا ہے کیا ٹیم اس طرف دھیان دینے کا پریاز کر رہی ہے کہ کہاں سے میل آیا کس کے ذریعے میل آیا کیونکہ یہ بہت آسان گھتا کے ٹریس کرنا کہ کس نے میل کیا اور کس میل کے ذریعے یہ دھمکی ملیک ہے تو کیا اس دشا میں اب کام شروع ہو چکا ہے بلکہ دیکھیں اس دشا میں بھی جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس کی ٹیم اس پورے مومنٹ پہ کام کر رہے پولیس کی ٹیم کام کر رہے بیڈیوز کی ٹیم کام کر رہے تو وہیں جو سائبر کی ٹیم ہے وہ بھی اس پورے مومنٹ پہ کام کر رہے جس پرکار سے یہاں پر جو لیٹر نکل کر آیا ہے جس پرکار سے جو دھمکی بھرا ایک ایمیل نکل کر آیا ہے اس کے بعد سائبر کی جو ٹیم ہے وہ بھی لگاتار یہ سرچنگ کر رہی ہے کہ آخر جو ایمیل تھا وہ کہاں سے آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اسکول کو یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے الگ الگ کمروں میں جو ٹیم ہے وہ پہنچی ہے جو پیڑ پودھے لگے ہوتے ہیں وہاں پر بھی پہنچ رہے تو دیکھیں اس اینگل پہ بھی یہاں پر جان کر رہے جو سائبر کا جو اینگل ہے وہ اپنے حساب سے پوری طریقے سے مستدی کے ساتھ جوٹا ہوا ہے کہ آخر جو ایمیل آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا کس نے بھیجا تھا ایمیل اس کے منصوبے کیا ہے آخر کیوں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نکل کر آئی ہیں تو یہاں پر آپ سیدھے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ الگ الگ جگہوں پر پہنچ رہی ہے اور الگ الگ جگہوں پر جو سرچنگ ابھیان ہے وہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں کسی پرکار کی کوئی اپنے یہ گھٹا نہ ہو لیکن سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ جس پرکار سے جو ایمیل نکل کر آیا ہے چونکہ آج کے سمیے میں ایمیل یا فون کالز کی ریکارڈنگ یا ڈیٹیلز نکالنا ہے ایمیل کی ڈیٹیلز نکالنا آسان ہوتا ہے تو ایسے میں جو پوری ٹیم ہے وہ انہی تمام جو چیزیں ہیں ان کو نکالی جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیاں میں جو پودے ہیں وہ رکھے ہیں یہ پوری لابی ہے اور اس پوری لابی کو یہاں پر جو ویڈی ایس کی ٹیم ہے وہ یہاں پر چیک کر رہی ہے کیونکہ جس پرکار سے میں نے بتایا کہ سائیبر کی جو ٹیم ہے سائیبر کی ٹیم بھی لگاتار یہ سرچنگ کر رہی ہے کہ جو میل ہے وہ کہاں سے نکل کر آیا تھا کس ویکتی نے اس میل کو بھیجا تھا اور آخر اس کے منصوبے کیا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سائیبر کی ٹیم نے اسے کئی خلاصے ہیں جو کیے ہیں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کوئی سائیبر کرائم کرتا ہے تو اب یہ انتظار ہے کہ اگر کسی نے کسی شرارتی تطویم نہ آیا اگر اس پرکار کی واردات کو انجام دیا اس طرح کی جو میل ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آخر وہ ہے کون تو اس کو لے کر بھی جو ٹیم ہے وہ لگاتار سرچ کر رہی ہے تو دیکھیں الگ الگ طریقے سے جو پولیس کی پارٹی ہے پولیس کا جو انگل ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے ہم سائیبر کی بات کرنا ہے کرائم رانچ کی بات کریں اس کے لئے ہم جو پولیس ہے اس کی بات کریں تھانا پولیس کی بات کریں بیڈی ایس کی ٹیم کی بات کریں ڈاغ اسکوٹ کی بات کریں تو تمام لوگ اپنے اپنے انگل سے اس پوری کاروائی میں جھٹے ہوئے ہیں بھوپال میں ایک درجل سے زیادہ جو اسکول ہیں انہیں بوم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے جس کے بعد کہیں نہ کہیں ٹینشن کا ماحول ضرور ہے ضرور اس پرکار کی گھٹنا کے بعد ٹینشن کا ماحول ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بڑے معاملے ہوتے ہیں اور ایسے میں جب اس طرح کی جو تصویریں کہیں سامنے آتی ہیں تو وہ اہت زیادہ ڈراتی ہیں لیکن جیتے ہیں لگاتار اس طرح کی پرستطیاں نرمیت کھونا آتک کی سنگٹنوں کے کنیکشن کی جانکاریاں نکل کر سامنے آنا کچھ آتک کی سنگٹنوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا سندگت پرستطی میں راجدھانی سے پکڑا جانا اور اب اس طرح کی دھمکی بھرے پتر کا نکل کر سامنے آنا آکر یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں بلکل دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک سب سے بڑا سوال اس سمیں کھڑا کر رہی ہیں کہ راجدھانی بھوپال کے اشباغ علاقے سے آتنگ کی گرفتار کیے جاتے ہیں لگاتار جو کاروائی ہے پولیس کی وہ کی گئی ہے بلڈوزر کی کاروائی مدیبردیش میں چل رہی ہے الگ الگ طریقے کے جو کاروائی ہے وہ چل رہی ہیں اور ایسے میں اب یہاں پر جب ٹیم آئی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مندیر ہے بہتر لگ آپ کو یہاں دکھانا چاہوں گا کہ جو مندیر ہے یہاں پر بھی لگاتا جو ٹیم ہے وہ چیک کر رہی ہے ڈاغ اسکورٹ کی جو ٹیم ہے وہ پوچھئے یہ اسکول کے مندیر پریسر کا علاقہ ہے جہاں پر ٹیم نے ابھی سرچنگ کی ہے تو یہ جو الگ الگ تصویریں ہیں کیونکہ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ بھوپال کے ایجباگ سے آتنگ کی گرفتار کیے گئے تھے اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں سے جو کاروائی ہیں آتی وہ کی گئی تھی اور اب ایسے میں دھمکی بھرا ایک جو ایمیل ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب ٹیم ہے وہ اسپورٹ پر پوچھتی ہے تاکہ سرچنگ کیا جا سکے سرچنگ کی جا سکے جو جو ایسے شرارتی تذوے ان کے بارے میں پتہ لگا جا سکے تو ابھی تو یہی مانا جا رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے ٹیم نے ہمیں بتایا ہے کہ الگ الگ جگہوں پر وہ پہنچے تھے الگ الگ جگہوں کا وہ نیرکشن کر کر آئے ہیں الگ الگ اسکولوں کی وہ چیکنگ کر کر آئے ہیں لیکن ابھی بھی کسی بھی پرکار سے سندگیدک جو جو وسطو ہوتی ہے سامان ہوتا ہے وہ انہیں نہیں ملا ہے تو ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ٹیم نے دعویٰ کیا ہے اس کے بعد کیونکہ ایک درجہ سے زیادہ اسکولوں کے اس طرح کی دھمکی ملی ہے تو وہاں کی تصویریں کیا ہوتی ہیں وہاں پر بھی ٹیم جا کے سرچنگ کریں گی لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے سرچنگ لگاتا جاری ہے دیکھنے والی بات بگی کی پرنامت اس طرح کا کرتے کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ورد کارروائی ہونی چاہیے جیتے اندر ایک اور بڑا سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا کہ کہیں یہ کسی موکڈریل کا حصہ تو نہیں بلکہ دیکھنے موکڈریل کا اگر حصہ ہوتا تو پولیس ادھکاریوں سے بھی ہماری لگاتار بات ہوئی ہے الگ الگ جگہوں پر ہم نے چرچہ کی ہے اس کے بارے میں پہلے ہی کہیں نہ کہیں کھلاس ہو جاتا ہو موکڈریل جو ہوتی ہے وہ کسی ایک جگہ کو چنیت کر کے کی جاتی ہے وہاں پر لگاتا ہے جو عملہ ہوتا ہے پولیس کے ادھکاری کو وہ موجود رہتا ہے پہلے سے بومڈ جو بیڈی ایس کی ٹیم ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں ایک ایمیل آیا ہے اور الگ الگ جگہ اسکولوں کا نام نکل کر آیا ہے تو یہاں پر اس کو موکڈریل کا حصہ ابھی شروعاتی دور میں کہنا ہے صحیح نہیں ہوگا حالانکہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ انتی کی اگر کوئی تصویر آتی ہے تو وہ موکڈریل کے حصہ کے نام سے نکل کر آئے یا پھر کسی پرکار کا جو فیک کال ہے وہ فیک کی نکل کر آئے لیکن اسے انگل پر بھی پولیس یہاں پر ورطمان میں جانچ کری کہ اگر کہیں اس پرکار کی کوئی گھٹنا ہو نہ جائے اس کو کیسے روکا جا سکے اس کو لے کر کہیں جو پوری چیکنگ ابھیان ہے وہ چلایا جا رہا ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر میل کرنے والا ہے کون کس نے اس میل کو کیا تھا اور میل کرنے کے بعد اتنے سارے جو بڑے سکول ہیں جو پرائیوٹ سکول ہیں جو بڑے بڑے سکول ہیں جہاں پر فیس کافی زیادہ ہیں ان اسکولوں کو ہی چنیت کیوں کیا گیا ہے انہی اسکولوں کے جو نام تھے وہ اس میل میں کیوں نکل کر آئے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا انگلے اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا جو دھمکی بڑا لیٹر سامنے نکل کر آیا ہے اور جب اس پورے معاملے میں کا خلاصہ ہوگا آرخپی کو پکڑا جائے گا جس نے یہ میل کرا ہے اس کے بعد ہی اس پورے معاملے میں خلاصہ ہوا کہ آخر اس کی منشا کیا تھی لیکن ورطمان میں جو ٹیم کا سرچنگ ابھیان ہے وہ لگاتار بھپال کے سکولوں میں جاری ہے بلکل جیتیندر ساتھ پر رکھیں ہمارے ساتھ ایسی پی اومیش تیواری جڑ چکے ہیں تیواری جی بہت بہت سفاقت آپ کا فیلال یہ جو دھمکی بری پتر کی بات کو رکھی ہے جو ایمیل آ رہا ہے الگ الگ اسکولوں میں اب سرچنگ تیز کو چکی ہے کیا اس کے بارے میں کوئی ابھی تک انفرمیشن مل پائی ہے اومیش جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں لگتا ہے سمپر کا ہمارا نکھی ہو پا رہا ہے تو یہ لگاتار تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سب ہی سکولوں میں چیکنگ اب باتیز کو چکی ہے جو ایمیل کے ذریعے اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی اس دھمکی کے بعد اب لگاتار سرچ کیا جو رہا ہے کہیں کسی طرح سے اب انہونی کی پرستیتیہ نرمیتنا کو اسے بچانے کے لئے لگاتار الگ الگ ٹیمیں الگ الگ اسکولوں میں پہنچ رکھیں گے اور سرچ آپریشن یہاں پر تیز کر دیا گیا ہے جیتے اندر لگاتار امرسط بنے ہو گئے ہیں جیتے اندر کور چیز یہ بھی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے جب بھی اس طرح کی کوئی دھمکی بھڑے پتروں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک آپریشن تیار کھوتا ہے اور اس آپریشن کے تحت یہ کام کھوتا ہے ابھی یہ جو سرچنگ ہو رہی ہے جس طرح سے کام چل رہا ہے یہ بھی کیا کسی آپریشن کا خصہ ہے ایک جوائنٹ آپریشن کے تحت تھا اس پورے سروی کو کیا جا رہا ہے سرچنگ ابھیان کو چلایا جا رہا ہے جس میں بوم اسکورٹ کی ٹیم موجود ہے بیڈی ایس کی ٹیم اس میں موجود ہے جو پولیس بل ہے وہ موجود ہے سرچنگ ابھیان کیوں لے کر جو ایمیل آیا ہے اس کو لے کر سائیبر کی ٹیم کام کر رہی ہے کرائیم برانچ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے تو یہاں پر لگاتار جو سرچنگ ابھیان ہے وہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے لگاتار جو ٹیم ہیں وہ کام کر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے پوچھا بھی ہے تو یہاں پر دیکھیں جو ایک مل جل کا جو کام کی جاتا ہے جو کہ ایک ساتھ مل کر جو ٹیم ہیں جو کام کرتی ہیں جن کی تصفیریں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیم کے تمام جو لوگ ہیں وہ بھی اس اسکول میں آئے تھے اور دیکھیں باہر باوم اسکورٹ کا جو واہن ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے اور ٹیم کے جو تمام صدصے ہیں وہ لگاتار یہاں پر سرچنگ کر رہے ہیں اس سرچنگ ابھیان سے یہی پتہ لگانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو اسکولوں میں دھمکی بھرا جو خط آیا ہے اس کو لے کر آخر کون ایسا ویکتی ہے اور یہاں پر فرطبان فلال جو سرچنگ ابھیان ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاگ اسکورٹ یہاں پر موجود ہے اور لگاتار جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر کی جا رہی ہیں اور اسکولوں کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے اسکول ہیں اور دیکھیں تھانہ چیتر کی جو پولیس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں میں روکنا چاہوں گا جو آپ کو اس وقت ہمارے ساتھ بہت بہت سفاگت آپ کا سر یہ جو ایمیل کے ذریعے دھمکی بھرے پتر آئے ہیں اس کو لیکن کیا کوئی جانچ کوپائی ہے کہاں سے آئے کس کے دوارہ بھیجے گئے دیکھیں ابھی تو سوچنا پر سب سے پہلے جن جن اسکولوں کی جانکاری ہوئی ہے وہاں پر پولیس ٹیم پہنچی ہے بی ڈی ایس ٹیم بھی ہے جو سرچ کر رہی ہیں اور سرکشہ بڑا دی گئی ہے ان کی اس کے علاوہ یہ سائبر سے ریلیٹڈ معاملہ ہے سائبر کی ٹیم کو دیا گیا ہے وہ سرچ کرنے کا پریاد کر رہے ہیں کیونکہ کیونکہ ای میل کے جریعے سوچنا دی جاری ہے اس میں کوئی فون اٹیچ نہیں ہے ابھی سرچنگ کس طرح سے چل رہی ہے ابھی تک کسی اسکول میں کہیں کسی طرح کی کوئی جانکاری کچھ ملنے کی نہیں نہیں ابھی تک سبھی جگہ نوربل ہے سیافت کی جنگ چیزیں نہیں پائی بھی جائے دوگ اسکوارڈ اور ہمارے جو باب دسکوزل اسکوارڈ ہے وہ سبھی جگہ سرچنگ کر رہے ہیں ایک اور چیز یہ بھی سر یہ کہیں کسی شرارتی تک کی شرارت تو نہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک پوری مکمل جانچ نہیں ہو جاتی یہ کسی موکڈریل کا حصہ تو نہیں 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 ابھی سرچنگ کس طرح سے پورے کی کیا کوئی جوائنٹ آپریشن چلایا جا رہا ہے اس کو لے کر ہاں پولیس اور جو باب ڈسکوزل اسکوارڈ کی ٹیم ہیں وہ مل کر سرچ کر رہے ہیں کچھ ٹیکنکلی ایشو اس کو لے کر کہیں کوئی دکتیں آ رہی ہو نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں سب سامان نہ ہے اسٹیتی سبھی جگہ سر کتنے اسکولوں کی انفرمیشن کی ہے کتنے اسکولوں میں اس طرح سے دھمکی بھرے پتر آئے ہیں ابھی میرے چھتر میں تو دو اسکولوں کی مجھے جانکاری ہیں تو سر ایسے کتنے اسکول ہو سکتے ہیں اب وہ ایکزیکٹ تو میں نہیں بتا پاؤں گا میرے پاس صرف میرے چھتر کی جانکاری اٹلاپ دیں تو سبھی جگہ ایک ساتھ سرچنگ چل رہی ہے ہاں ہاں سبھی جگہ ایک ساتھ پہنچا دی گئی ہیں پولیسٹی میں اور سبھی جگہ سرکشہ بڑھا دی گئی ہیں جیسے بیڈی ایس کی ٹیم سے ہمارے سہیوگی ابھی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تین اسکولوں کا سروے وہ کر چکے ہیں وہاں پر سرچنگ ان کے دوبارہ کی جا چکی ہے تو ایسے سر ایکزیکٹ سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے جو راج بھوپال کے کتنی اسکولوں پر اس طرح سے دھمکی بڑے پتر پہنچیں گے یہ کوئی جانکاری نہیں ابھی میرے پاس صرف میرے دو چھتروں کی میں نے بتایا ہے باقی بھوپال میں اور بھی ہوگا تو وہ میرے پاس نہیں ہے جی جی بلکل اب سر کہیں کسی طرح کا کوئی اس میں دکت تو نہیں کس کے نترت میں یہ پورا آپریشن سر اب یہاں چل رہا ہے سر نہیں سبھی تھانا پر بھاری اپنے اپنے چھیتر میں اپنے سکولوں میں دیکھ رہے ہیں جا کر جہاں جہاں انہیں سوچنا ملی اور ہمارے بریشتہ دکاری واج کر رہے ہیں سکولوں کو سر آپ لوگوں نے کوئی انسٹرکشن دیئے ہیں ہاں ان کو سرکشہ سے سمبندیت اپائے ان کو بتائے گئے ہیں اس طرح سے ان کو سرکشت رکھنا ہے اس کے علاوہ پولیس سے صحیح اوک کے لیے بھی انہیں عبت کرا دیا گیا ہے جب جانچ پوری ہو جائے گی سبھی اسکول کے ساتھ ہر حصے کو جانچ کر لیا جائے گا ہماری بمڈسکوڑل سکوارٹ کی ٹیم جب بتا دے گی کہ انہیں کوئی سکوٹک ساماغری نہیں ملی ہے سبھی ہم بتا پائیں گے اسکول تو لگ بھگ لگ بھگ سبھی کھالی ہیں سر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور الگ سی انسٹرکشنز دیئے گئے اور ساودھانی کے سمبند میں نیردیس جاری کیے جا رہے ہیں ورشتر سے بھی اس پر کاروائی جا رہی ہے آپ لوگوں کے بھی اسکول پہنچنے کی کوئی جانکاری سر ہاں وہ نے بھی ورشتر کاریوں نے بھی اسکولوں کا پرمان کیا ہے جانچ سمجھتا ہے بہت بہت شکریہ سر وقت نکال کر ہمارسا چرچہ میں جنگنے کے لئے تو یہ تھے امیشری بہر جی بھوپال ایسی کوئی جنہوں نے بتایا کہ الگ الگ تھانکشتروں کے جو تھانا پرمانی ہیں ان کے نترت میں یہ پورا آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن کے ذریعے پریاس یہی کیا جا رہا ہے کہ کہیں کسی اسکول میں اس طرح کی استثیتی اندر میں اتنا ہو جو دھمکی بھرے پتر نکل کر سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ سرچنگ اب تیز گوتی ہوئی نظر آ رہا ہے تو سہیوں کی جیتیندر لگاتا رہا ہے جیتیندر آپ بھی سن رہے تھے کہ کس طرح سے الگ الگ تھانوں کے ذریعے یہ پورا سرچ آپریشن اس وقت چلتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے لیکن ایکزیکٹ فگر یہ نکل کر سامنے ابھی تک نہیں آ پایا ہے جیتیندر کے آخر کتنے اسکولوں کو دھمکی دی گئی ہے کتنے اسکولوں میں ایک ساتھ سرچنگ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی ویدیوت طور پر دی جا پا رہی ہے بلکہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی لگاتا جو سرچنگ ابھیان ہے وہ چلایا جا رہا ہے الگ الگ جو اسکول ہیں بھوپال کے جہاں جہاں جن جن کے بارے میں بتایا گریب ایک درد سے زیادہ جو اسکول ہیں ان کا نام نکل کر آیا ہے کولار چھتر کے تین سے چاہ دو سے تین اسکول ہیں اس کے علاوہ جو عوطپوری اور جو کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو اسکول ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بھوپال کے اگر ہم بات کریں نیو مارکٹ چھتر کے جسمیں جہاں پر میں موجود ہیں یہاں کا ایک اسکول ہے تو جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں